درستو لیوی بزندوال حاضر ہیں میں آپ کے لئے آج ایک ایسی کتاب لے کر آیا ہوں جس کو سن کر آپ خوش ہو جائیں گے اس کا رائٹر خصوصاً ایک ایسا نام ہے جس کو آپ نے بچپن سے سنا ہے اگر آپ اس کا نام صرف گوگل سرچ کے اوپر ڈالیں تو ایک سو چالیس ملین سرچ کھل جاتے ہیں تین ہزار سے زیادہ انہوں نے لفظ انگلیش ڈکشنری کو دیئے ہیں بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو ہم دن رات بول رہے ہوتے ہیں وہ ان سے منصوب ہیں فر ایکزمپل بریو جس کے معنی ہے اب ہم ہینڈسم بھی کر دیتے ہیں یا کیریکٹر جو لیٹر یا ورڈ جس کی میننگز میں ہم لیتے ہیں یا ایپسلوٹ ویڈاؤٹ فلاوز یا پرفیکٹ جس کے معنی میں لیتے ہیں یا کاؤچ to go to sleep جس کے میننگز لیتے ہیں فیر جس کے میننگز ہم فرائٹن یا سکیر سے لیتے ہیں بلکل ایسی آنسٹ جس کو ہم پیور لکھ دیتے ہیں تو یہ بہت سارے لفظ ہیں ہیوی میڈ پینفل ٹیسٹی اگر آپ جائیں گے ڈکشنری میں تین ہزار لفظ آپ کو انصاب سے منصوب ملیں گے بہت سارے فریسس ہیں جو آئے دن ہم بولتے رہتے ہیں ان سے منصوب ہیں فر ایزامپل ایک جملہ ہم اکثر بول دیتے ہیں بریک دائیس مطلب اگر بہت سارے لوگ بات فر ایزامپل کہیں بات نہیں ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں بریک دائیس انوائرمنٹ کو توڑ دیں کچھ بات شروع کریں یا بلکل ایسی ایک جملہ ہے ہم اکثر بولتے ہیں ہر چمکتیوی چیز سونا نہیں ہوتی یہ انہوں نے اپنے ایک نوبل کے اندر انٹروڈیوس کیا تھا یا ساری پلے کے اندر انٹروڈیوس کیا تھا یا جیلیسی is green eye monster یہ ایک بڑا مشہور فریس ہے کہ جیلیسی جو ہے وہ بلکل ہری آنکھوں والا ایک monster ہے تو ہری آنکھیں جو ہیں وہ اصل میں شو کرتی ہیں کوئی آدمی سکھ ہے تو یہ اس قسم کے آپ کو جملے in my heart of heart like کہ میرے دل کے بھی دل کے اندر یہ جملہ بھی ان سے منصوب ہے اس طرح کے فریسس اور بھی میں آپ کو خریب لے کر آتا ہوں ان کے آپ سمجھ جائیں گے یہ وہ ہیں جن سے اکثر آپ لفظ دھاو دھی دھائی اس قسم کے لفظ یا دھائن دھائن جیسے کہ تی اچ آئی این ای یا دھاؤ تی اچ او یو دھی تی اچ ای ای یعنی دھاؤ اور دھی جس کو ہم یو کے معنی میں لیتے ہیں اب یا دھائی تی اچ و آئی جس کو ہم یور کے معنی میں لیتے ہیں یا دھائن جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں what mine is thine like آج سے تین چار سو سال پہلے ایسی انگریز استعمال ہوتی تھی you know what mine is thine جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہے یہ لفظ آپ کو اب یاد آگئے ہوں گے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں چلیں اور بھی خریب لے آتا ہوں یہ وہ ہیں جو انگلینڈ کے نیشنل پوئٹ ہے نیشنل اور یہ وہ ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ یہ بارٹ آف ایون ہے یعنی ایون کا پوئٹ ایون کا شائر میں بات کر رہا ہوں ویلیم شیکسپیر کے جی ویلیم شیکسپیر جو ڈرامیٹس تھے جو ایکٹر تھے جو بڑے پلی رائٹر تھے جن کی زندگی بڑی چھوٹی سی دوست تو میں ان کی زندگی بارے میں بتاتا ہوں وہ صرف باون سال زندہ رہے مگر انہوں نے کیا کیا کچھ انگلیش لٹریچر کو دیا وہ ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں ان کی کوئی ارتیس پلے آئے اور پلے ایسے تھے کہ ایک میں آپ کے سامنے ان کے نام لے لیتا ہوں اور میں شروع کرتا ہوں ارتیسے اگر ہم تیز تیز چلیں تو اٹلیسٹ اگر آپ کو دس پندرہ بھی اس کے بعد یاد آ جائیں تو ہم سمجھیں گے کیا شیکسپیر کہ میں اٹلیسٹ پلیس کے نام یاد ہیں پر ایسے پر ایسے پر آئے اور مشہور جو پلے جن کو آپ فوراں یاد کر لیں گے رومیو جیلٹ دا مرشنٹ آف وینیس میجر فور میجرز جیولیس سیزر میکبیت تیمپسٹ کینگ لائر اور وہ جس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ہملیٹ ہملیٹ وہ ہے جس پر ہولی ووٹ بھی مووی بنی تھی اور ابھی نہیں پچھلے تین سالوں سے مسلسل بن رہی اس کے اوپر موویز اور یہ پلے ابھی تک 21 سنچری کا پلے لگتا ہے حالانکہ یہ لکھا گیا ہے 1601 میں یعنی 1601 میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ویلیم شیکسپیر کے اور بھی کہ ویلیم شیکسپیر جو ہیں وہ 1564 پر پیدا ہوئے 1616 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ بیسیکلی انہوں نے ڈرامے لکھے جیسے کہ میں نے کہا 38 پلیز لکھے اس کے علاوہ انہوں نے سونٹس لکھے سونٹس مطلب یہ جیسے کہ 14 سطروں کی جو نظم ہوتی ہے جو ایک ہی رائم میں ہوتی ہے ہم وزن ہوتی ہے وہ انہوں نے تقریباً 154 لکھی اور اس کے علاوہ انہوں نے لمبی طویل نظمیں بھی لکھی ان کی زندگی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے رہی کہ انہوں نے اپنے جو پلیز لکھے اس میں شروع میں انہوں نے کومیڈی لکھی بعد میں انہوں نے ہسٹری لکھی اس کے بعد انہوں نے خاصلہ سیریس کام کیا مطلب ٹریجڈیز لکھی بلکہ پھر کومیڈی اور ٹریجڈیز دونوں ملا کر لکھی تو یوں نظر آتا ہے کام ان کی شادی جو ہے 18 سال کی عمر بھی ہوئی اور ان کی وائف جن کا نام اینہ ہیلتھوے تھا وہ ان سے 6 سال بڑی تھی ان کے تین بچے ہوئے اتفاق سے ان کا ایک بیٹا جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی بیٹی کا نام سوزین تھا اور دو بچے جو ٹوئن ہوئے تھے ایک ہیمنٹ تھا اور ایک جیوڈٹ تھی جیوڈٹ تو زندہ رہی مگر ہیمنٹ کی ڈیتھ ہو گئی کہتے ہیں کہ ہیمنٹ اور یہ پلے ہیمنٹ اصل میں اس بچے کی ڈیتھ کے بعد سے اور اس کے دو سال بعد ان کے فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے پھر خاصے سیریس پلیز لکھنا شروع کر دی اس میں خاصی ٹریجری تھی اچھا ان کے پیرنٹس کی بتاتا چلو دوستوں پیرنٹس ان کے جو تھے وہ بڑا معمولی کام کرتے تھے ان کے فادر کا نام جان تھا اور والدہ کا نام یا مدر کا نام میری تھا اور والد جو تھے وہ گلفز وغیرہ جو ہوتے ہیں دستانے وغیرہ بنانے کام کرتے تھے اینیوے وہ جو شیکسپیر ہیں ان کے بارے میں ان کو پاپولارٹی تو بہت ملی مگر مسجدار بات یہ ہے کہ وہ کبھی پاپولارٹی کے پیچھے تھے نہیں وہ اصل میں بڑے بزنس والے اور بہت پیسے والے اور منی کریئٹ کرنے والے آدمی تھے یعنی ان کی زندگی کے کئی سالوں کے بعد ان کے بارے میں لکھا گیا ان کے دو دوست تھے جنہوں نے ان کے پہلی جو پولیو لکھا تھا پولیو جسے ہم کہتے ہیں جس کے اندر ان کے تمام کم و بیش ڈرامے تھے سوائے ایک آرڈ ڈراما نہیں تھا وہ ان کے دو دوستوں نے لکھا تھا ایک کا نام جان ہیمنگر اور ایک کا نام ہینڈری کوانڈیل تھا انہوں نے ان کی پھر کتاب ان کی ڈیٹ کے کئی سالوں کے بعد پبلش کی اپنے زمانے میں جو تھیٹر بنایا تھا وہ لیورڈ چیمبرمن مینس کیلاتا ہے اور اس کو اس کے بعد یعنی الیزبیت کا دور تھا اور جیکبسن کا دور تھا الیزبیت کے بعد جیکیبین نے اس تھیٹر کو مزید پروموٹ کیا اور آلٹی میٹلی اس کا نام کنگز مین پڑھا اور اس کے فوراں بعد انہوں نے خاصا پیسہ بنایا ہے ریل اسٹیٹ کے اندر خاصا انویسٹ کیا اور خاصے دولت مند آدمی تھے یعنی لندن میں ان کے خاصی بڑی جائدہ رہے تھی اینیوے وہ سٹیٹ فورڈ میں پیدا ہوئے اور پھر ان کی ڈیتھ بھی سٹیٹ فورڈ میں ہوئی کہتے ہیں کہ جس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے کموں بیش اسی تاریخ کو ان کی ڈیتھ ہوئی یعنی یہ ٢ونٹی اپریل یا ٢ونٹی تھرڈ اپریل ففٹین سکسٹی فور کو پیدا ہوئے اور ٢ونٹی تھرڈ اپریل یا ٢ونٹی سکسٹ اپریل کچھ کہتی ہیں کتابیں میں ان کے ڈیتھ ہوئی سکسٹین سکسٹین میں تو لائف رسٹین کی شوٹ ہے باوند سال ان کو زندگی ملی اور تین سال پہلے ہی وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے یہ شیکسپیر کے حوالے سے میں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں اچھا اب ہم آتے ہیں ہیملٹ پر مگر میں چاہتا ہوں دوستوں ہیملٹ کا ایک آپ ہالی ووڈ نے بڑی اچھی اس میں مل گیبسن بھی تھا وہ فلم بڑی کامیابتی 1990 میں آئی تھی اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر دیکھ لی جائے پھر ہم اس کی کتاب پر بات کر دیتے ہیں موسیقی فرم فران کو زفرلی فرمید دیرکر رو میو و جلیت مل گیبسن گلن کلوز آلن بیٹس پور شوفیل این هولم هلنا بانم کارتر ان حمولت ایمید 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 حzر روزی موسیقی می سینت ایمید که سمید ایمید 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 یونبالی پیرد بهتر روبی و یوانبالی у Peng 다니تائみ ایمید و یکاح تیر коп ایمید چلا میں دوباره بی Queensland بیری خواهم آمن بیانید بیری ایمید موسیقی ایسی شہی مجھا س Transfer س 빼 س languages حبد موسیقا ایسا را یعری ملاب پانچک موسیقا 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 تابر بطروری میں آن را اپنم کسی چطرہ ملکم بیک دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ کلپ اچھا لگا ہوگا اس لیے کہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد ممکن ہے کہ آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ ڈیولپ ہوگئی کہ آخر دیکھیں تو صحیح یہ پلے ہے کیا یہ پلے واقعی بڑا مزیدار ہے لکھا گیا ہے سولہ سو میں لائک پندرہ سو نینانوے اور سولہ سو ایک کے درمیان دو سال کے عرصیمش ایکسپیئرنس سے لکھا تھا اور یہ ان کا سب سے زیادہ معروف سب سے زیادہ جلے سوزر بھی افکورس بہت ہی مشہور ہے پلے مگر یہ پلے بھی بہت زبردست ہے اور یہاں پر تو نساب میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو یہ پلے جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹریجڈی پلے ہے ایک ڈراما ہے اور یہ پریزنٹ ٹینس میں انہوں نے لکھا ہے اچھا اس میں کچھ باتیں بتاتا چلوں کہ شیکسپیر کا لکھنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ وہ اپنے جو آرٹس ہوتے تھے یا جو پلے کے جو بھی پلیئرز ہوتے تھے یا کیریکٹرز ہوتے تھے ان سے سپیچ کرواتے تھے لاؤڈ اور شارٹ فارم کے اندر یا تو شارٹ سینٹنسز ہوتے تھے اور لاؤڈ ہوتے تھے تو اس کو ہم لوگ ایسائیٹس کہتے ہیں اے ایسائی ڈی ای ایس آپ بستہ سے چاہے پرونانس کریں یا پھر لاؤنگ سینٹنس ہوتا تھا یعنی کیریکٹر خود ہی زور زور سے بولتا تھا اس کا اندازہ کہ کیریکٹر بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا کوکنگ ہو رہی ہے وہ سولوکیس کہلاتی ہے تو وہ سولوکیس کے فارم میں اور ایسائیٹس کے فارم کے اندر شیکسپیر جو ہیں وہ اپنے پلے کو لے کر چلتے ہیں آپ نے اقصد دیکھا گا جیولی سیزر کے اندر بھی ایسی ہے کہ وہ چیخ کے کہہ رہا ہے اور جواب میں دوسرا کیریکٹر چیخ کے کہہ رہا ہے تو وہ اصل میں اپنے تھورٹس کے ذریعے سے اپنے آپ کا ایکسپریس کرتے ہیں یہ پلے جو ہے بیسیکلی ایک ٹرائنگل ہے اس کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے ایک مارننگ نظر آتی ہے یعنی ایک غم اور ایک افسردگی اور ایک رونا پیٹنا نظر آتا ہے تو دوسری طرف ہمیں اس میں ایک میڈنس نظر آتی یعنی ایک پاگلپن نظر آتا ہے اور تیسرا اس کے اندر ریوینج نظر آتا ہے یعنی کچھ محلاتی سازیشن نظر آتی ہے تو پلے جو ہے وہ اصل میں کنگ ہیملٹ کا جو بیٹا ہے جس کے نام پر ہیملٹ چکے ہیرو ہے اس کے اوپر یہ پورا پلے ہے اور یہ ٹریجری یہ ڈراما جو ہے یہ انہوں نے پانچ ایکٹ کی فارم میں لکھا ہے تو اس میں کچھ سینز ہیں پہلے ایکٹ کے اندر ہمیں پانچ سینز ملتے ہیں دوسرے ایکٹ میں دو سینز ملتے ہیں تیسرے میں چار چوتے میں ساتھ اور آخری میں دو سینز ملتے ہیں یوں یہ پلے انہوں نے پانچ ایکٹ میں ڈیوائٹ کیا ہے اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ بتانے سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت ان کے کریکٹرز بتا دیتا ہوں تاکہ جب میں کہانی سناؤ تو آپ کو آسانی سے پرسل جائے کہ سب چل کیا رہا ہے پیچھے پہلی بات ہوئی کہ ہیملٹ ہیملٹ جو ہے وہ ایک ینگ لڑکا ہے تیس ایک سال کا ہے اور ایک گریو اور مارننگ والی فیس میں ہے یعنی رو رہا ہے کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی مرا ہے جو کنگ تھا ڈینمارک کا وہ مر گیا ہے اور وہ اس کی یاد میں رو رہا ہے تو کہانی شروع ہی اس سے ہوتی ہے ہیملٹ جو کہ اچھا ہیملٹ جو ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے اور سوچتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے لیکن اس کو بتایا ہے کہ وہ پولائٹ ہے سوفٹ ہے اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اور ایک پوزیٹیف کریکٹر ہے ایک ٹپیکل بریو ہے لڑنے والا بھی ہے ایک ہیرو کا کریکٹر ہے خوش اکل سا اور وہ اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے جو ابھی امیڈیٹلی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ ہے ہیملٹ جو مین کریکٹر ہے اس کے بعد پھر دوسرا اہم کریکٹر جو ہے وہ کلوڈیس کا ہے کلوڈیس اس کا چچا ہے وہ چچا جس نے اب جو دوسرا کنگ بنا ہے ہیملٹ کے فادر کی ڈیتھ کے بعد اب اچانک جو دوسرا کنگ بن کے سامنے آئے وہ کلوڈیس ہے اور کلوڈیس نے ہیملٹ کی مدر جن کا نام گرٹیچوڈ ہے جی ای آر تی یو ڈی گرٹیوڈ ان سے شادی کر لیا یعنی ہیملٹ کی ہی ماں سے یا اپنے بھائی کی ہی بیوہ سے کلوڈیس نے شادی کر لیا کلوڈیس جو ہے وہ بڑا کین ہے بڑا شارپ ہے اور بہت ہی منپولیٹر ہے اور بہت ہی ایک ویلنش کریکٹر ہے اور بہت ہی اپورچنسٹ ہے اپنے لحاظ سے فیصلے کرنے والا اور تیجی سے آگے بڑھنے والا تو یہ ایک طرح کا مین کریکٹر ایک ویلنش کریکٹر ہے اچھا گرٹیچوڈ جو ہے وہ گرٹیچوڈ جو ہے وہ اس کی مدر ہے اور اس کی زندگی میں اس کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ ایک سوفٹ ایک پولائٹ عورت ہے اس کی شادی ضرور ہوگی ایک کلوڈیس سے اور دوسری طرف وہ جو ہے اپنے بیٹے ہیملٹ سے ایک اور مین کریکٹر جس کا ذکر بار بار آئے گا وہ ہے پولونیس کا پولونیس جو ہے وہ اس کینگ کا کانسلر ہے اچھا یہ ٹپیکل کانسلر ہے یعنی یہ وہ ہے جو وقت اور حالات دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں بہت ہی پولیٹیکل ہوتے ہیں اتنے پولیٹیکل ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کی زندگی کیلئے بھی پولیٹیکل ہوتے ہیں تمام فیصلے بڑے ہی مطلب سیلف سینٹرڈ ہیں بہت ہی جسی کہتے ہیں شامل رہنا اور یہ کیریکٹر پولونیس کا ہے تو پولونیس جو ہے وہ کلوڈیس کا یعنی بادشاہ کا کانسلر ہے اچھا پولونیس سے دو کیریکٹر اور منصوب ہے ایک اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی بیٹی جو ہے وہ ہے اوفیلیا اوفیلیا جو ہے وہ ایک طرح سے ہیروین سمجھ لیجے کیونکہ وہ ہیملٹ سے پیار کرتی ہے تو وہ ہیملٹ اور اوفیلیا کا ایک افیر چل رہا ہے ہیملٹ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اوفیلیا بھی بہت ہی کائنڈ اور بہت سوفٹ سی لڑکی ہے ان ایکسپریئنس ہے ینگ ہے اور شیز جنونلی اٹیچ ہے ہیملٹ سے اور دوسری طرف اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام لیریٹیس ہے لیریٹیس جو ہے وہ ایک سیدھا سادھا لڑکا ہے جو ایک بہت ہی انتھیزیسٹک ہے جو فرانس میں رہتا ہے زیادہ تر وہ آج کل آئیوہ ہے ڈینمارک اسی جو جو ایک تقریب ہو رہی ہے جس کے اندر کلوڈیس بادشاہ بنا ہے اور کلوڈیس نے شادی کر لی ہے گرچیوٹ سے تو وہ اس تقریب کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھی آئیوہ ہے اور اپنے فیملی سے بہت ہی زیادہ لوائل ہے اور ان کا خیال رکھنے والا ہے اور بہت ہی اوبیڈینٹ خسم کر رہا رکھا ہے یہ دونوں پرولیس کے بچے ہیں اس کے بعد ایک کریکٹر ہریشیو کا ہے ہریشیو جو ہے وہ ہیملیٹ کا دوست ہے اور صحیح معنو میں دوست ہے مطلب ہر وقت اس کی ساتھ رہتا ہے اس کی تمام چیزوں کے نظر پر نظر رکھتا ہے اور اس کی تمام چیزوں میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کے بعد پھر کچھ اور کریکٹر بھی ہیں ایک تو بڑا کریکٹر جو میں ضرور بتا دوں وہ گھوست کا ہے بھوت کا کریکٹر بھی ہے جو عام طور پر ان کے پلیز میں نظر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس پلیے کے اندر گھوست کا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے جو اصل میں پچھلے والے کنگ جو کنگ ہیملیٹ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کا گھوست ہے اس کا بھوت ہے اور کہانی اصل میں اسی سے شروع ہوتی ہے تو گھوست کا کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ ڈینمارک کے علاوہ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ڈینمارک کے مسائل نوروے سے چل رہے ہیں یعنی ان کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور نوروے میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر وہاں کا جو راجہ ہے جس کی ابھی انقریبی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا نام فورٹن بیس تھا فورٹن بیس کا بیٹا جو ہے وہ بھی ایک ریوینج رکھتا ہے کہ اس کے باپ کو مار دیا گیا اور اس کے باپ کو کسی اور نے نہیں مارا ہیملیٹ کے ہی جو کنگ ہیملیٹ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس نے ہی مارا تھا تو فورٹن بیس یعنی نوروے کا جو شہزادہ ہے اس کے دل میں ایک انتخام ہے اپنے باپ کے مرنے کے ویدے سے گوہ کہ اب وہاں پر اس کا بھی انکل حکومت کر رہا ہے یہ ایک بات اور آخری دو کریکٹر جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ ہیں گلیڈنسٹرین اور روزنٹرین کرنس یہ دو کریکٹر بہت امپورٹن ہیں کیونکہ یہ دو لڑکے جو ہیں یہ ان کے ہمارے جو ہیملیٹ ہیں اس کے دوست ہیں یونیسٹری کے زمانے کے اور یہ جرمنی میں اس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ اس وقت ایز ایس پائی رول پلے کر رہے ہیں اور جاسوسی کر رہے ہیں ہیملیٹ کے خلاف اور ہیملیٹ پر نظر دکھ رہے ہیں تو یہ میجر کیریکٹرز ہیں اب جب ان کے نام بار بار آئیں گے تو آپ کو یاد بھی ہوتا چل جائے گا اور ہم پلے کو سوری پلے کہنا چاہا رہا ہوں میں پلے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ پلے آخرت تھا کیا اور اس میں ایسی کیا مزیدار بات ہے جو اتنا زیادہ پاپل ہوگا آتا ہوں شورٹ برک کے بعد جو اتنا زیادہ پاپلے ایسی کیا مزیدار بات ہے خالد ازیز اور مشورد خالد 647-865-2949 ایر ونگز ٹیوڑی ونگز ٹیوڑی نورت امریکہ کی سب سے بائتمات اور فاسٹسٹ ایر ٹیوڑی سرمیسی پچیس سال کا تجربہ لیے لا تعداد افوردبل ٹیوڑیلز کے ساتھ ایکسیلنس ان کسٹمر سرمیسی ایر ونگز ٹیوڑی سرمیسی ایر ونگز ٹیوڑی لئے موسیقی موسیقی مرحبا پہلے ایک کے اندر پانچ سین ہے پہلا سین یوں ہے کہ صاحب کیا ہوتا ہے کہ جو پورا ان کا جو محل ہے اس پر کچھ پہرے دار ہیں جو پہرہ دے رہے ہیں اور ان کے نام ایک برناڈوز ہے فرنسکو ہے اور مارسلس ہے اچھا جو فرنسکو ہے اس کی ابھی جوب ختم ہونے والی ہے یعنی اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اس کی جگہ مارسلس اور برناڈس جو ہے وہ اپنا شفٹ شروع کر رہے ہیں یعنی پہرے داری شروع کر رہے ہیں تو جب وہ چلا جاتا ہے فرنسکو تو یہ آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں مارسلس اور برناڈسو یہ کہتے ہیں کہ یار تم نے دیکھا وہ ایک بھوت نظر آیا تھا ایک گھوست نظر آیا تھا اور اس گھوست کی شکل کچھ کچھ پچھلے والے کنگ کی طرح کی ہے تو اس کے اوپر یہ آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کنگ کی طرح کی اچھا اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ ہیملٹ کا جو دوست ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا وہ آجاتا ہے ہیملٹ کا جو دوست ہے یعنی حریشیو جو ہے وہ آجاتا ہے اور وہ حریشیو کو بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ایک بھوت ہے جو ہم کئی دنوں سے یہاں دیکھ رہے ہیں اب یہ بات ہوئی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہ بھوت آجاتا ہے اچانک وہ گھوست آجاتا ہے حریشیو جو ہے اس کو دیکھ کر اگرم ٹھٹک جاتا ہے وہ اس سے بات کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے جیسی وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ گھوست قائب ہو جاتا ہے اچھا اب اس کو دیکھتا ہے جب وہ تو حریشیو کہتا ہے کہ یار یہ جو کنگ ہیملٹ ہے یہ اسی کا بھوت لگ رہا ہے یہ تو ابھی کچھ دنوں پہلے ہی مرا ہے اور اس کو دیکھو پلکل آرمر یعنی وہ جو ہوتی نہیں لڑنے کے لیے جو لوگ پہنتے ہیں وہ پوری پہناوا ہے اور لگتا ہے کہ بس یہ فیزیکل ہی اندر نہیں ہے مگر یہ وہی ہے اور پتہ ہے کہ ابھی جب نوروی کی لڑائی بھی تھی اس کی ہماری جو ڈینمار کی تو اس میں اس نے جو ہے اس جنگ کے دوران فورٹن بیس کو مارا تھا فورٹن بیس جو وہاں کا کنگ تھا جو اس کا بھی کریکٹر ذکر کیا تھا ہم نے فورٹن بیس کو مارا تھا اور فورٹن بیس کو مارنے کے بعد ابھی جنگ تو ختم ہو گئی بات گزر گئی لیکن یہ کنگ کا لگ رہا ہے مجھے بھوت اور یہ ہونا ہو یہ وہی ہے اور اسی فارمیاں گھوم رہا ہے تو ہونا ہو مجھے ضرور اس بات کو اس کے بیٹے ہیملٹ کو کرنا پڑے گا اور میں بتاؤں گا یوں یہ پہلا سین ہو جاتا ہے دوستو ایکٹ کا پہلا سین اس کے بعد پھر شیکسپیر دوسرے سین پر جاتے ہیں اچھا دوسرا سین جو وہ پھر محل کے اندر کا ہے اس میں دکھاتے ہیں کہ کلوڈیس جو ہے وہ گٹی چوٹ کی ساتھ بیٹھا ہوا ہے چرچ کا ماحول ہے اور اس کے اندر کلوڈیس جو ہے وہ بتا رہا ہے لوگوں کو کہ بھئی چونکہ ابھی بھی نوروے سے لڑائی ہوئی تھی ہماری اور حالات ذرا سنگین تھے تو اور بھائی کی ڈیتھ ہو گئی یعنی کینگ ہیملٹ کی تو میرے لیے ضروری تھا کہ میں سلطنت سنبھال لوں تو میں نے سلطنت سنبھال لی اور اب گٹی چوٹ سے میں نے شادی بھی کر لی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ذرا حالات تھوڑے کمزور چل رہے ہیں ڈین مارک کے نوروے کی جھگڑی کے وجہ سے اور وہاں جو نیا جو لڑکا ہے جو اب حکومت میں آئے گا بعد میں وہ مسلسل نوروے کے ساتھ اس کے کچھ اچھے معاملات نہیں ہیں ینگ فورٹن بیس جو ہے اس کے کچھ اچھے خیالات نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے کیاوس سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ سلسلہ ہو جائے تو وہ یوں اپنے تمام لوگوں کو جو دربار میں ہیں یا جو چرچ میں موجود ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ وہ یہ سلسلہ ہوا ہے اور اس وجہ سے اس نے شادی کر لی اور یوں بات وہ بتاتا ہے اچھا یوں یہ سین یہ بتاتے ہیں مطلب یہ کہ شیکسپیئر گریجوی جو ہیں وہ کریکٹرز کو انٹریڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں کہانی کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اچھا اب اس کے بعد پھر اور آگے بات چلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ کیا ہوتا ہے کہ ہیملٹ کے پاس اس کا دوست پہنچتا ہے اور آ کر اس کو بتاتا ہے کہ بھئی میں نے ایک ایسا ایسا بھوت دیکھا ہے جس کی شکل جو ہے وہ تمہارے باپ کی طرح کی ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے ہیملٹ کہ یہ بات تم کسی سے کہنا نہیں میں آؤں گا اور پھر ماں وہاں پہ دیکھوں گا اچھا یہ بات ابھی وہ کری رہا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے میں کلوڈیس اور اس کی ماں آ جاتے ہیں گرگر چوٹ آ جاتے ہیں کلوڈیس اسے کہتا ہے کہ تم جو ہو کیا ہر وقت روتے رہتے ہو اب دیکھو تمہارا باپ گزر گیا ہے لیکن تم مجھ کو اپنا باپ سمجھو اور میں چاہتا ہوں کہ تم واپس جو ہے وہ جرمنی چلے جاؤ اور اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع رکھو اور اپنی چیزیں وہ کنٹینیو کرو اس طرح رونے سے کام نہیں چلے گا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے وہ غم میں ہوتا ہے اس کی ماں بھی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اب یہ کہہ کر جب یہ دونوں چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے پھر باتیں کرتا ہے جیسے کہ شیکسپیر کنداز ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے لیکن میرا باپ ابھی تو مرا تھا کچھ دنوں پہلے اور شادی بھی ہو گئی میری ماں نے شادی بھی کر لی میری ماں نے ذرا نہیں سوچا کہ میرا باپ ابھی بھی مرا ہے تو وہ ایک طرح سے اس کو تنقید بھی کر رہا ہوتا ہے اچھا اس دوران دوست آ جاتا ہے حریشیو حریشیو اس کو بتاتا ہے کہ وہ یہ بھوت دیکھا تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور پھر ہم جا کر اس بھوت کو دیکھیں گے یوں یہ سین بھی ختم ہو جاتا ہے نیکس سین آتا ہے ایکٹ کا تو اس نے بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے حریشیو کے ساتھ دیکھنے کے لی جاتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ دونوں پیرے دار بھی ہوتے ہیں اور یہ وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ آخر کیا سلسلہ ہے جب یہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچانک وہ وہ گھوست آجاتا ہے وہ گھوست آجاتا ہے تو یہ دیکھ کر اس کو حیران ہو جاتا ہے یہ گھوست جو ہوتا ہے یہ بلکل اس کے باپ کی شکل کا ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ تو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اور پیرے دار جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مد جاؤ یہ قطرناک ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں سنتا ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے ساتھ جب یہ ساتھ چلا جاتا ہے تو جو سینئر کینگ یعنی جو اس کی ڈیتھ ہوئی تھی ہیملٹ جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو جو میں مرا ہوں وہ اصل میں میں ایسے نہیں مرا میرے اخلاف سازش ہوئی ہے اور مجھے جو ہے نا میرے بارے میں بات پھیلا دی گئی کہ مجھے سامپ نے ڈس لیا تھا اور میں کسی درخت کے نیچے سو رہا تھا نیپ لے رہا تھا اصل میں یہ ہوا نہیں تھا ہوا یہ تھا کہ میں نیپ ضرور لے رہا تھا مگر مجھے سامپ نے نہیں ڈس لیا تھا بلکہ تمہارے یہ جو انکل ہیں کلوڈیس یعنی میرا بھائی جو ہے اس نے میرے کان کے اندر زہر ڈال دیا تھا اس کی وجہ سے میری موت ہوئی ہے تو میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو انکل کلوڈیس ہے اس نے نا صرف سلطنت پر خفضہ کر لیا ہے بلکہ مجھے مار بھی دیا اور میری بیوی یعنی تمہاری ماں سے شادی بھی کر لیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا ریونج لو وہ حیرانگی سے سنتا ہے ساری باتیں اور سوچتا ہے کہ یہ ابھی جو غم کی کیفیت تھی اس میں ایک نئی کیفیت شروع جاتی ہے اور وہ حیران ہو کر سنتا ہے وہ کہتا ہے اچھا یہ بات ذرا سی اس کے لیے حیران کن ہوتی ہے اچھا لیکن وہ سوچتا ہے اس بارے میں اور پھر اس کو خیال بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہے اس کے باپ کا بھوت ہے یا یہ کوئی آپٹیکل الیوجن ہے یعنی ضروری تو نہیں کہ بھوت ہے اور کیا ہے اچھا یہ اس ششو پنجو مطلع رہتا ہے لیکن اسی دوران بھوت اس سے کہتا ہے یعنی گھوست اس سے کہتا ہے کہ دیکھو تم وعدہ کرو کہ تم میرا بدلہ لوگے اور یہ بات کسی سے کہو گے نہیں وہ بھی پلٹ کے کہتا ہے جو پہردار ہوتے ہیں اور حریشیو جو اس کا دوست ہوتا ہے اسے بھی کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات کسی سے نہیں کہنی ہے اور پھر وہ جو کینگ ہوتا ہے وہ بھی آئے کہتا ہے کہ تم لوگ وعدہ کرو تھری ٹائم سورس کو کہ نہیں تم لوگ یہ بات کسی سے نہیں کہو گے اور یوں یہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے اچھا دوسری طرف بتاتے ہیں کہ جو کلوڈیس ہے اور جو کلوڈیس کے جو بیوی اینی گٹ چیوٹ ہے وہ اپنے جو اس کا جو کانسلر ہے پولونیس اس سے بات کر رہا ہے اور پولونیس کے ساتھ خاصا مہربان ہے اور پولونیس سے کہہ رہا ہے پولونیس کا جو بیٹا ہے خصوصا لوریٹس جس کا میں نے نام بتایا تھا اس سے کہہ رہا ہے کہ بھئی تم فرانس کب جا رہے ہو تم واپس فرانس چلے جاؤ تم تو یہاں آئے تھے اس تقریب کو اٹینڈ کرنے کے لئے تو وہ کہتا ہے ہاں میں سوچ رہا ہوں فرانس چلا جاؤں تو کہتا ہے ہاں جتنی جلدی اسے کہ فرانس جاؤ اور دیکھو ہاں کیا حال آتا ہے پھر دوران وہ پولونیس سے پوچھتا بھی ہے کہ بھئی نوروی کی سیچویشن کیا چل رہی ہے اور وہاں پر کس قسم کی باتیں ہیں تو وہ اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے تو دوستو کہانی یہاں تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد پھر اگلا ایکٹ آتا ہے اس میں بتاتے ہیں کہ جو سیکنڈ ایکٹ ہے اس میں بتاتے ہیں کہ جو پولونیس ہے بلکہ اس طرح سے کہ لورٹس جو ہے جو پولونیس کا بیٹا ہے وہ گھر آتا ہے گھر آ کر وہ اپنی بہن افیلیا سے ملتا ہے افیلیا سے کہتا ہے کہ بہن غمگین ہے کہتا ہے کہ تم جا رہے ہو واپس فرانس ہو کہتا ہے ہاں میں واپس فرانس جا رہا ہوں مگر تم فکر مت کرو میں تمہیں خطفت لکھتا رہوں گا اور سنو ایک بات میں تمہیں بتاتا چلوں مجھے پتا ہے کہ تم ہیملیٹ میں انوالو ہو اور تم اس سے لوف کرتی ہو مگر میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم اس سے دور رہو کیونکہ یہ ریلیشنشپ بنے گی نہیں کیونکہ ہم ذرا سے نیشلی لیول کے لوگ ہیں اور وہ ذرا اوپر کے لیول کے لوگ ہیں اور وہ کچھ مجھے آدمی صحیح نہیں لگتا ہے ہیملیٹ کیونکہ وہ تھوڑا اس کے حد مسائل ہیں تو تم اس سے دور رہو اس سے فیملی کی آنرشپ بھی منٹین رہے گی اور ہماری ریسپیکٹ ڈیمیج نہیں ہوگی وہ یہ بات کری رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے اس کا باپ پولونیس آ جاتا ہے پولونیس یہ بات سن لیتا ہے اور پھر آکر حرامی اس سے کہتا ہے بھی یہ بیٹے سے کہتا ہے تم ابھی تک فرانس نہیں گئے میں تو سمجھ رہا ہوں فرانس میں نکل رہا تھا بس میں اپنی اوفیلیا سے ملنے آیا تھا یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے اچھا اس کے بعد پولونیس جو ہے وہ اوفیلیا سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہیملیٹ میں انوالو ہو تو وہ کہتی ہے ہاں تو وہ کہتا ہے تمہارا بھائی بالکل صحیح کہہ رہا ہے تم اس سے دور رہو تو اچھا ہے بلکہ مجھے یہ بات مطلب یہ کہ پسند نہیں ہے کہ تم اس کے خریب جاؤ اس طرح سے وہ بھی اس کو منع کرتا ہے اور پھر اوفیلیا جو ہے ایک اوبیڈین ٹرکی ہے تو وہ کہتی ہے چھیک ہے میں اسے دور رہوں گی اور وہ اس کی بات فالو کر لیتی ہے یوں یہ سین بھی ختم ہو جاتا ہے پھر نیکس سین آ جاتا ہے دوستوں اب اس میں بتاتے ہیں کہ کہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ جو ہیں ہمارے جو جو بادشاہ ہیں کلوڈیس وہ اب نورویہ کے مسائل میں تو انوالو ہیں لیکن دوسری طرف ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ پولونیس جو ہے وہ جب اس کا بیٹا چلا جاتا ہے تو پولونیس جو ہے وہ اپنے ایک نوکر کو جس کا نام رینالڈو ہے اس سے کہتا ہے کہ ذرا تم بھی فراز جاؤ اور میرے بیٹے پر نظر رکھو بلکہ پھر وہ سوچتا ہے کہتا ہے کہ جب تم فراز جاؤ نا تو تھوڑا سا میرے بیٹے کے بارے میں الٹی سیدی خبریں پھیلاؤ بتاؤ کہ جیسے کہ وہ کوئی شراب پیتا ہے وہ جوہ خانے میں جاتا ہے تو اسی یہ ہوگا کہ جب نیگیٹیف خبریں پھیلیں گی تو ہمیں سچی خبر پتا چلے گی کہ وہ آخر وہاں کرتا کیا ہے تو میں چاہتا ہوں تو میرے بیٹے کے پر نظر رکھو اچھا اب یہ خاص طور پر اس قسم کا انداز بتانے کا مطلب یہی تھا شیکسپیر کا کہ وہ ایک نیگیٹیف وے ہے اس کا دیکھنے کا چیزوں کو اپنے بچوں کو بھی وہ سائز یا پولیٹیکل انداز میں دیکھ رہے ہیں تو یوں یہ اپنے ایک نوکر کو اس کے پیچھے بھی دوڑا بھی دیتا ہے تاکہ وہ اس پر نظر رکھے اچھا ادھر کیا ہوتی یہ بات آگے بڑھتی ہے یہ جو لڑکا ہے اپنا جو شہزادہ ہے ہمارا ڈینمارک کا یہ پریشان رہتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں یہ اسی فکر میں رہتا ہے لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں تھوڑا پاگلپن کی ایکٹنگ کروں تو وہ ایک پاگلپن کی ایکٹنگ شو کر دیتا ہے وہ یہ شو کرتا ہے جیسے کہ وہ میڈ ہو گیا ہے وہ بلکل تو وہ اسی حالت میں افیلیا سے ملتا ہے افیلیا سمجھتی ہے کہ شاید یہ میرے عشق میں پاگل ہو گیا تو افیلیا یہ بات اپنے باپ کو بتاتی ہے کہتی ہے کہ وہ مجھے ملا تھا وہ تو عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا مجھے لگتا ہے وہ میرے عشق میں پاگل ہو گیا تو افیلیا کے بعد ان کو پلونس کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ تم اسے دور رہو میں یہ بات بھی بتاؤں گا کلوڈیس کو اور گرچیوٹ کو گرچیوٹ کو کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ میری بیٹی کے عشق میں پاگل ہو گیا وہ خطوت بھی دکھاؤں گا جو تمہیں وہ لکتا رہا ہے گفت تمہیں دیتا رہا ہے تو تو مجھے فکر نہیں کرو میں اس کے بارے بات کروں گا تو دوستو یہ کہانی یہاں تک پہنچ جاتی ہے اب ہم ایک شورٹ بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے یوں ساتھ رہی ہے بکنی اٹھا کنی اٹھا Never last گیا لوڈیس کی طرد ب لا لزند بیں بھی سلام لازم حرم لا مب quien موسیقی 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 وہ یہ کرتا ہے کہ اس کی جو دوست ہیں جن کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایکٹرس بتاتے ہوئے ایک تو روزن کرنس اور ایک گلڈن سٹرن ان کو پابند کرتا ہے کہتا ہے کہ تم ان کو بلاتا ہے جرمنی سور کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں رہو محل میں اور اس پر ذا نظر رکھو کہ آخر یہ سچ مچ پاگل ہے یا کچھ اور چکر چل رہا ہے اور ساتھ ہی وہ پولونیا سے کہتا ہے کہ یو نو وٹ اپنی بیٹی اور اس کی جانا ایک ملاقات کراؤ میں اور تم چھپ کر دیکھیں گے کہ واقعی کیا چکر چل رہا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ دونوں جو ہیں اس کو بلاتے ہیں افیلیا کو اور افیلیا سے کہتے ہیں کہ تم ہال میں اس طرح کھڑی ہو جاؤ جیسے تم کوئی کتاب پڑھ لئی ہو اس دوران ہیملیٹ آئے گا تو ہیملیٹ سے جب تمہیں ملاقات ہوگی تو ہم دیکھیں گے وہ کس طرح سے ریئٹ کر رہا ہے تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے وہ اپنے باپ کی فرماوردار ہوتی ہے یہ دونوں جو ہیں یعنی کلوڈیس اور جو کانسلر صاحب ہیں یعنی پلونیس صاحب جو ہیں یہ دونوں پردے کے پیچھے گئیں چھپ جاتے ہیں اب اس دوران دکھاتے ہیں کہ افیلیا جو ہے وہ کتاب پڑھ لئی ہے اور ادھر سے یہ آتا ہے ہیملیٹ تو افیلیا دیکھتی ہے کہ ہیملیٹ جو ہے وہ عجیب پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے ہاتھ پاؤں ہیلا رہا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو تو وہ کہتا نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی اور جو میں نے تمہیں گفت دیئے ہیں وہ بھی تمہیں نہیں دیئے تھے اور خط بھی میں نے تمہیں نہیں لکھاتا تو وہ اس پر رونے لگتی ہے کہتی ہے تم نے مجھ سے محبت کیتی ہو کہتا نہیں میں نے تم سے کوئی محبت نہیں کیتی اور میں نے آہی تم سے محبت کرتا ہوں یہ بات کہتا ہے بلکہ وہ ساتھ میں ایک لفظ بھی یوز کرتا ہے کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ تم وہ ننیریس کلاتی ننس کے رہنی جگہ ہے وہاں چلی جاؤ یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے یہ بات ان کو رونے لگتی ہے اس کے جانے کے بعد پولونیس اور کلوڈیس بہاں نکل آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے نہیں کہتا ہے کچھ اور چکر چل رہا ہے یہ یوں ہی پاگل نہیں بناوا ہے کچھ اور مسئلہ ہے یہ جو دو دوست تھے اس کے جو اب اس کے جاسوس بن گئے ہیں جو اس کے پیچھے نظر رکھ رہے ہیں بادشاہ کے کہنے کے پر یعنی روزن کرنٹس اور گولڈنس ٹرین یہ آ کر اس کو بتاتے ہیں یہ آتے ہیں اور اسے ملتے ہیں جب اپنے ہیملٹ سے تو ہیملٹ ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے ہیملٹ کہتا ہے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو محل میں تم تو جرمنی میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم یہاں آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سب تقریب اغیرہ ہو رہی تھی وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں اس سے شبہ ہو جاتا ہے تو یہ دونوں پوچھتے ہوں سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں میں اصل میں ایک پلے کرنا چاہتا ہوں محل کے اندر اور وہ پلے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ مجھے ایسے ایکٹرز مل جائیں تو یہاں پر پلے انٹو دا پلے والا شیکسپیر کا کونسپٹ آتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں ایک پلے کرنا چاہتا ہوں اچھا وہ پلے کا کیا سلسلہ ہے وہ بتاتے چلوں کہ وہ پلے جو ہے یہ یوں کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس پلے کے ذریعے سے کچھ ایسے سینز کریئٹ کرنا چاہتا ہے جس سے کیسے بھی یہ بات سامنے آ جائے کہ جو مرڈر ہوا ہے وہ سین کسی طرح سے دھورا دیا جائے اور دیکھا جائے کہ کلوڈیس جو ہے وہ اس سین کے دوران کیسے ریئٹ کرتا ہے یعنی وہ اس کی گلڈ کو کیچ کرنا چاہتا ہے اچھا یہ جو پلے ہے وہ مرڈر آف گنزائگو کے نام سے ہے وہ مرڈر آف گنزائگو کو ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ یوں ہی کرتے ہیں اب یہ بات ہوئی رہی ہوتی ہے کہ اس کے دونوں دوست جو اس کے پیچھے سپائی بنے ہوئے تھے چلا جاتا ہے اس کے پر وہ اس کو چونک کے دیکھتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو یہاں پر گلٹ ہے اور یہ یہ سین اس طرح سے آگے بڑھ جاتا ہے اس طرح دوستان ایک تھرڈ کے اندر آنے کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ یہ جو کلوڈیا سے وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر اس بات کو چلکہ وہ فیل کرتا ہے اور اس کے اندر میں گلٹ ہوتا بھی ہے تو وہ جا کر اندر پریے کرتا ہے اور پریے کرنے کے دوران وہ خدا سے بات بھی کرتا اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب اصل میں مجھے اس کی خواہش تھی تو مگر میں اپنی سلطنت چھوڑ نہیں سکتا اور میں اب چونکہ کرچوٹ سے شادی کر چکا ہوں تو اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اچھا اس کے پیچھے جو ہے جو ہیملٹ ہے وہ آتا ہے اور ہیملٹ آ کر دیکھتا ہے کہ وہ پریے کر رہا ہے ہیملٹ کا دل کرتا ہے کہ وہ تلوار نکالتا ہے اور سوچتا ہے میں یہیں اس کو ختم کر دوں کہ کسی نے میرے باپ کو مارا تھا اور اب اس کو کنفرم ہو جاتا ہے کسی نے میرے باپ کو مارا ہے اور وہ جو گھوست کہہ رہا ہے وہ بلکل صحیح ہے مگر اس سے پہلے کو مارتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ تو پھر ہیون میں چلا جائے گا تو میں اس کو مارتا نہیں ہوں وہ یوں سوچ کے پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے میں چلو ہم گھٹ چھوٹ سے مل لیتا ہوں کیونکہ یہ بات پولونیس نے اس سے کہی تھی کہ پولونیس نے اس سے کہی تھی کہ تم اس پلے کے بعد جا کر اپنی ماں سے مل لینا اچھا یہ بات بھی تیشدہ ہوتی ہے پیچھے سے پولونیس صاحب جوتے ہیں وہ پردے کے بجے چھپ جاتے ہیں کلوڈیس سے کہتے ہیں کہ میں جا کر دیکھتا ہوں یہ ماں بیٹے کیا بات کرتا ہے یہ ادھر آتا ہے اور اپنی ماں کے اوپر چیختا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا تم کو نہیں پتا کہ میرے باپ کو یعنی کینگ ہیملیٹ کو جو ہے یہ اسی نے کلوڈیس نے مارا رہا پھر تم نے کلوڈیس سے شادی بھی کر لی تمہیں وہ نہیں آئی شرم نہیں آئی وہ اپنی ماں سے چیخت کے باتیں کر رہا ہوتا ہے اب یہ ماں سے چیخت کے بات ہی کر رہا ہوتا ہے اور ماں تھوڑی سی ہسٹریک ہوتی ہے کہ تم کیوں ایسی باتیں کر رہا ہو کہ اچانک وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ریڈ دیکھا ہے میں اس کو تو ابھی مار دوں اور یہ سمجھ گئے کہ شاید پردے کی پیچھے کلوڈیس ہے وہ چھوڑی تلوار مارتا ہے وہاں پر پولونیس ہوتا ہے پولونیس کو لگ جاتی ہے تلوار اور وہ مر جاتا ہے وہ جب گر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ چیختی ہے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے تم نے پولونیس کا خون کر دیا وہ پھر وہ کہتا ہے ہاں مگر اس درمیان پھر گھوست آ جاتا ہے یعنی اس کے باپ کو گھوست آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں منع کیا کہ تم اپنی ماں کے خلاف کچھ مت کرنا ہاں تم کلوڈیس کو مت چھوڑنا تو اب تو اچھا گرچیٹ کو یہ گھوست نظر نہیں آتا ہے تو وہ کہتی کہ میرا بیٹا بلکل پاگل ہو گیا یہ ہواوں میں بات آتے کر رہا ہے اور اس نے ابھی دیکھو پرولیس کو مار دیا جو کہ کانسلر تھا اور یہ سوچ کر وہ وہاں سے بھاگتی ہے اور کلوڈیس کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ پولیس کو مار دیا اچھا یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ بھئی اب وہ گرچیٹ سے کہتا ہے کہ بھئی ایسا ہے کہ ہمیں اس حال ہر حال میں انگلینڈ بھیجوانا ہوگا کیونکہ یہ بات زیادہ سیریس ہو گئی ہے یوں یہ بات آگے چل رہی ہوتی ہے جب اس کی بی بی یعنی گرچیٹ چلی جاتی ہے تو پھر یہ اس کے دونوں دوستوں کو کہتا ہے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو اس کو انگلینڈ لے جاؤ اور دوسری طرف وہ اس کے دیت سیٹفیکٹ پر سائن بھی کرتا ہے کہتا ہے اس کو انگلینڈ میں لے جا کے مارنا ہے اور انگلینڈ کے بادشاہ کو لیٹر لکھ دیتا ہے کہ اس کو مروانا ہے یعنی وہ یہاں پلان کر لیتا ہے کہ اب ہیملٹ کو مروانا ہے برطانیہ میں اچھا یہ دونوں دوست کے پاس آتے ہیں اور اس کو دھونتے ہیں یہ دھونتے ہیں اور یہ ان کو مل جاتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ بھئی بتاؤ پرولیس کی باڈی کہاں پر ہے تم باڈی بھی گھسیٹتے ہیں وہاں سے لے گئے تھے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نئے باڈی یہ کہ پھر بھاگتا ہے یہ دونوں پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں بلاخرہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو لے کر واپس آ جاتے ہیں اس طرح سے دوستوں پھر چھوٹا ایکٹ شروع ہوتا ہے اور یوں یہ اس کو زبردستی انگلینڈ پھیج دیتے ہیں جب یہ انگلینڈ جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کی ملاقات نوروی کے جو شہزادہ تھا اس سے ہوتی ہے مطلب شہزادے سے تو ملاقات نہیں ہوتی ہے مگر فورٹن بریس سے تو ملاقات نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے کیپٹن سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ فورٹن بریس کہاں ہے تو وہ کہتا ہے فورٹن بریس جو ہے وہ پولینڈ جا رہا ہے اس راستے سے کیونکہ وہ اب ڈینمارک پہ حملہ تو نہیں کر رہا ہے لیکن نوروی سے پولینڈ جا رہا ہے جس کی اس نے پرمیشن مانگی تھی تمہارے چچا نے اس کو دے دیا تو وہ کہتا ہے اچھا پھر وہ سوچتا ہے کہ دیکھو فورٹن باز جا رہا ہے وہ ایک زمین کے ایک ٹکڑے کے للنے کے لیے میرے باپ کا گھوست آیا اور میں اپنے باپ کا بدلہ نہیں لے پا رہا ہوں ہم دونوں بیٹے کتنے ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں تو اپوزٹ ضرور ہے مگر دونوں کے دونوں جو ہیں بدخسمت ہیں کہ اپنے باپ کا بدلہ نہیں لے پا رہے ہیں وہ یہ ایسا سوچتا ہے پھر اس کے بعد وہ ایک پلان کرتا ہے اور پھر وہ واپس وہاں سے وہ واپس آتا ہے ڈینمارک وہ ہوریشیو کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک خط تمہیں لکھ رہا ہوں اور ایک خط میں کلوڈیس کو لکھ رہا ہوں ہوریشیو کو خط میں لکھتا ہے کہ میں انگلینڈ سے واپس آ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جو ہیں وہ اچانک حملہ ہو گیا تھا شپ کے اوپر لیکن وہ اچھے لوگ تھے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں جہوں واپس آ رہا ہوں اور تم جو ہو یہ دوسرا خط کلوڈیس کو دے دینا دوسرا خط کلوڈیس کرنے بھی وہ یہ لکھتا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں اب یہ باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بیٹا ہے پولونیس کا یعنی لورٹیس جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے لورٹیس جو ہے جو فرانس چلائے گیا تھا وہ واپس آتا ہے اور بڑا ناراض ہوتا ہے اور کلوڈیس پہ چیختا ہے کہتا ہے کہ میرا باپ مر گیا یہاں پہ یہ سب کیا ہوا پھر اچانک لورٹیس حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ اوپیلیا وہاں سے چلی آ رہی ہے اوپیلیا بالکل پاگل ہو چکی ہے ہس رہی ہے گانے گا رہی ہے وہ حیران ہوتا ہے کہتا ہے اوپیلیا کو کیا ہو گیا پتہ چلتا ہے کہ اوپیلیا اپنے باپ کے مرڈر کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہے اس پر تو لورٹیس بالکل ہی تیش مات جاتا ہے وہ کلوڈیس سے کہتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا کلوڈیس کو سمجھاتا ہے کہتا ہے تم فکر نہیں کرو میں تمہیں بتاؤں گا طریقہ کس طرح سے ہمیں اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے پھر یہ کلوڈیس جو ہے لورٹیس کے ساتھ مل کر پلان کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو ہم ایسا کرتے ایک ڈیویل جو ہوتی ہے وہ ارینج کرتے فرینڈلی خصم کی جس میں تم دونوں تلوار سے لڑو گے اور میں کیا کروں گا کہ اس کو پوائزن کر دوں گا اور جب تم لڑو گے تو تم وہ تلوار اس کو مار دے نا اس طرح سے امر جائے گا ان کیس اگر وہ نہیں جیت پایا یعنی تم نہیں جیت پائے اور وہ جیت گیا تو میں پہلے سے ایک وائن تیار رکھوں گا وہ وائن جو ہی اس کے اندر زہر ہوگا تو جب وہ بچ جائے گا اور وائن پی لے گا یعنی اگر جیت کر وائن پیتا ہے ہوئی رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب لائٹس چلا جاتا ہے وہاں سے تو گرچوٹ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی وائف آتی ہے کہ سنو ایک نئی خبر کہ جو افیلیا ہے وہ پانی میں کود گئی ہے پاگلپن کے اندر اور اس نے جائے کے خودکشی کر لیا وہ مر گئی یعنی یہاں سے نکلنے کے بعد وہ گئی اور ڈراننگ کر کے مر گئی اب وہ کہتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا ابھی یہ باتیں چلی رہی ہوتی ہیں ادھر پیچھے سے ہیملٹ صاحب واپس آتے ہیں یہ خبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک قبر کھود رہی ہے تو ان کو پتہ نہیں تھا یہ خبر کس کی کھود رہی ہے وہ اگلا سین چل رہا ہوتا ہے وہاں کر دیکھتے ہیں خبر کھود رہی ہے تو وہ پوچھتے ہیں ڈگر سے جو خبر کھود رہا ہوتا ہے کہ تم کس کی خبر کھود رہا ہے کہتا ہے وہ تیس سال پہلے یہاں پر جو ہے وہ مطلب میں تو کب کتنے عرصے سے خبریں کھود رہا ہوں اور یہاں پر تو کئی طرح کی لاشے دفن ہو چکی ہیں بلکہ ایک کنگ یونک کا نام لیتا ہے کہتا ہے کنگ یونک کا یہ دیکھو کھوپڑی ہے وہ کھوپڑی نکال کر اس کو دکھاتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہتا ہے یہ کتنی سال پرانی ہو کہتا ہے تیس سال پرانی ہو کہتا ہے اچھا یہ میری پیدائش کے وقت کی ہے اب یہ باتیں کری رہا ہوتے ہیں کہ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے جو ہے لوٹریس جو ہے وہ روتاوہ چلا آ رہا ہے اور خاصا غمزدہ ہے تو وہ ہیران اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ میں کلوڈیس بھی ہے گرچوٹ بھی ہے تو یہ درخت کی پیچھے چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو اصل میں اس کی جو گرر فرینٹ تھی اس کی تتفین ہو رہی ہے تو اس کے اوپر وہ اس کے اوپر وہ وہ خوب ہیران ہوتا ہے اور چیختا ہے اور روتا ہے اور رو کر جو ہے وہ پوراں جو ہے خبر میں کود جاتا ہے بلکہ جب وہ وہاں کود جاتا ہے تو پھر وہاں پر اس کی اور لارٹس کی بازابتہ ہیملیٹ کی لڑائی ہونے شروعاتی ہے وہ ایک دوسرے دست و گربہ ہو جاتے ہیں اور جب وہ لڑائی ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو یہ جو کلوڈیس ان کو چھڑاتا ہے اور لوگ چھڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تم لوگ بازابتہ تلوار سے لڑو اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا اور یوں یہ بات یہاں تک آ جاتی ہے اب دوستوں آخری جب ایکٹ آتا ہے تو اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ان کے درمیان ہیملیٹ کے درمیان لارٹس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور یہ دونوں کنگ اور کوئن بیٹھے وے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ابھی یہ بات چلی رہی ہوتی ہے کہ تلوارے جو ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں اور لارٹس کی تلوار جو ہے وہ ہیملیٹ کے تلوار جو لارٹس کو اس طرح لگتی ہے کہ اس کے لئے پوائزن ہوتا ہے وہ پوائزن کی ویسے لارٹس مر جاتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ تلوار جو تھی وہ پوائزن تھی اس کے اوپر ہیملیٹ جو ہوتا ہے ہیملیٹ کو بھی اتفاصل اس کی اپنی تلوار لگ جاتی ہے وہی زہر میں بوجیوی ہوتی ہے اس طرح سے ہیملیٹ ساتھ کو بھی زخم پڑ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا واقعہ وہ ہے تو وہ اسی تلوار سے کلوڈیس کو مار دیتے ہیں یوں کلوڈیس بھی مر جاتا ہے اچھا اب اس درمیان میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو وائن کا گلاس ہے وہ گرچوٹ پی لیتی ہے اور جب وہ گرچوٹ پی لیتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی بھی ڈیت ہو جاتی ہے تو اس طرح ایک سلسلہ کیا اس کا ہوتا ہے وہاں پر اور اس میں ظاہری بات ہے کہ کلوڈیس کو یہ مار دیتا ہے کلوڈیس مر جاتا ہے گرچوٹ وہ جو ہے وہ وائن پی لیتی ہے پوزنس اس کی بریز اس کی ڈیت ہو جاتی ہے ہیملیٹ جو ہوتا ہے وہ پوزنس اس کے اوپر تلوار لگتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ایک سین بن جاتا ہے جس کے اندر سب لوگوں کی مالاشے پڑی ہوتی ہیں سوائے کہ ہرائیرشیوں وہاں پر زندہ ہوتا ہے جو خود اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی مر جائے یا اپنا آپ کو مار لیں اس دوران پھر شیکس پیر دکھاتا ہے کہ وہ جو فوجے جو پولینڈ چلے گئے تھے یعنی فورٹن براز جس جو نورویہ کا شہزادہ تھا جو مارنا چاہتا تھا کنگ ہیملیٹ کو کیونکہ اس کے باپ کو مارا گیا تھا وہ وہاں سے ادھر اس طرف آتا ہے اور وہ آ کر حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ یہ سب کیا ہوا ہے یعنی ریوینج کی شکل میں سب نے ایک دوسرے کو مار دیا اور پھر فورٹن براز جو ہے اس کو جب حریشیو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہوا اور اس میں سب کینگ ہیملیٹ کے فیملی کا سب ختم ہو گیا معاملہ تو فورٹن براز جو ہے وہ ایک اچھی فیلنگ رکھتا ہے ہیملیٹ کے لیے اور کہتا ہے کہ یہ ایک سولجر کی ڈیتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیملیٹ کو جو اتنی ہی آنر کے ساتھ اس کی فینیریل ہو تو یہاں پر یہ پلے ختم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ ایک ٹپیکل سکشین سینچری کا پلے ہے جو محلاتی سازش کے اردگرد ہے جس میں سب کچھ چیزیں شامل ہیں ایک ریوینج بھی ہے اور ایک مارننگ اور ایک ڈپریشن اور ایک لو بھی ہے اور ایفیکس بھی ہیں تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ شیکسپیر جو تھے وہ ان کے پلے جو ہیں اس دور کی ریفلیکشن تو ہی لیکن ٹونٹی فرس سینچری کے آج کے دور کی بھی ہے یہی بھی ہے کہ اس کے اندر ایک یونیورسیلیٹی ہے یعنی ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے جو آج بھی ہم دیکھیں اور اگر اس کو ایک روائل فلم کی طرح چلائیں تو ہر چیز پوری بھرپور طریقے سامنے آتی ہے اچھا اب ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اس میں کیا کیا ہمیں تھیم نظر آ رہا ہے یا کیاں کاؤں انہوں نے سیمبل سیوز کی ہیں فر ایک زیمپل جب ہم وہ گریف کا سین دیکھتے ہیں جس کے اندر جب اس کی افیلیا کی تتفین ہو رہی ہے اور اس کا بھائی بھی روتا ہوا آ رہا ہے اور پھر یہ دونوں اس سے بلکہ تھوڑی دیر خبر ہی جب ہیملیٹ کو جو ہے جو گریف ڈگر جو ہے وہ کھوتا ہے تو اس میں سے وہ نکال کر دکھاتا ہے کھوپڑی یورک کی تو یورک کیا ہے سر میں یورک جو ہے وہ اصل میں پرانے بادشاہ کھوپڑی ہے جو اندر دفند ہے تو وہ نکال کر دکھاتا ہے وہ ہیملیٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں ایک طرح سے موٹریلیٹی کو یعنی ایک موت کو انہوں نے ریفلیٹ کیا ہے کہ وہاں پر شاید ایک جملہ بھی انہوں نے یوز کیا ہے کہ مطلب چاہے کچھ بھی ہو الٹی میٹلی جو ہے لوگوں کو مر جانا ہے تو دوستو یہاں تک یہ بات آ جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے دو تین سیمبلز اور آپ کو بتاؤں آگے کہ اس میں کہہ کے انہوں نے یوز کیا یہ بہت ہی کوئی سمبولک کہانی نہیں ہے یہ بہت ہی سیدھی سادھی سی ہے اور بہت ہی ڈرامیٹک ٹریجڈی والی کہانی ہے اور اس کے بعد تھیم ہم دیکھ لیں گے کچھ پانچے موٹے موٹے تھیم نکال کے دیکھیں گے یہ کیا سبجیکٹ تھے جن کو انہوں نے انسرکل کیا اس پورے پلے کے لئے ایک شورٹ بریک کے بعد آتے ہیں اور اس کے سمبلز اور تھیمز دیکھ لیتے ہیں ایساساگا یہ ہے جنگ شرط سے اس کو کاملے جنگ ہی سے جوہ پر چھ Paris جنگ ہی کھا جدب اور اسلامبود جنگ ہوتے اور جنگ ہمارے کے لئے چھوہ بہت چھوہ حسل فریجتی مقاقا ہے پہنے ہمیں رہے ہمیں ہمجتے ہیں پہنگ جنگ ہی جنگ ہی جنگ ہمارہ ضرمنا جنگ ہاتھ جنگ ہمرا ایتا ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ کو پلئے بھی دیکھ لیا آپ نے ہیمیلیٹ بڑا مشہور پلئے ہے کہ اس میں کہانی کیا تھی اور کیا سلسلہ تھا یہ ڈینمارک کی کہانی تھی وہاں کے راجہ کی اور شیکسپیر کا بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ شیکسپیر کس قسم کے پلئے لکھتے ہیں افکورس یہ تو ان کا ایک ہی پلئے ان 38 مشہور پلئے میں سے اب تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں سمبلز کے حوالے سے کئی ایک سمبل ہوں نے یوز کیا ایک کھوپڑی کا سمبل آیا تھا کہ جس وقت وہ لڑکی افیلیا کی تتفین ہو رہی تھی یعنی ہیروین کی تتفین ہو رہی تھی تو خبر کے اندر سے جو گریف ڈگر تھا اس کو ایک کھوپڑی ملی تھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ یورک کا اسکل ہے یورک کون تھا یورک کوئی پرانا بادشاہ تھا تو یہ اسکل دکھانے کا مطلب کیا ہے شیکسپیر کا مطلب یہ اسکل جو بنتا ہے جو کم از کم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ موٹلیٹی کو شو کر رہے ہیں وہ ایک موت کے ایک ریفلیکشن کو دے رہے ہیں اسکل ایک موت کا ہی اصل میں یا موٹلیٹی کا ہی ریفلیکشن ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے سے کہ ultimately اس کو موت نصیب ہوتا دی ہے بلکہ وہاں پر انہوں نے ہیملیٹ ایک جملہ کہتا بھی ہے اسی سین کے دوران جب وہ ڈگر کا سین آتا ہے تو ہیملیٹ اور ہرشیو دونوں کھڑے ہوتے ہیں تو ہرشیو سے کہتا ہے ہر آدمی کو موت کا مو دیکھنا پڑتا ہے تو یہ ایک فزیکل باڈی کی جو تیمپریری شکل ہے اس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ جو ایکٹ فائف پہلے سین میں سین ون میں ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور ہمیں سیمبل نظر آتا ہے جس کو وہ ماؤس ٹرپ کہتا ہے یعنی یہ لفظ استعمال کرتا ہے جب وہ پلے شو کرتا ہے جس کے اندر وہ بتاتا ہے راجہ یعنی کلوڈیس اور اپنی ماں کے سامنے وہ پلے جو ہوتا ہے جو کہ مرڈر آف گونزیگو کے نام سے وہ ایک پلے پرفارم کرتا ہے تو یہ مرڈر آف گونزیگو کیا ہے یہ اصل میں ایک ماؤس ٹرپ ہے یعنی چوہے کو پکڑنے کا طریقہ ہے بلکل ایسی کہ آپ کنگ کے چوہے کا مطلب کنگ کے کنسائز کو یعنی کنگ کے ضمیر کو آپ کو پکڑنا ہے تو اس کے سامنے آپ وہ پلے پرفارم کر رہے ہیں آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ کنگ کیسے ریئٹ کرتا ہے اور کنگ ویسی ریئٹ کرتا ہے جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے یا دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ گھوست جو تھا وہ اصل میں جو الزام لگا رہا ہے وہ صحیح ہے واقعی اس نے میرے باپ کو مارا ہے یہاں پر وہ وہ ایک جملہ بھی ہے کہ میں اس کو اسی طرح پرفارم کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ میرے باپ کو مارا گیا ہے تو یہ ایک طرح کا ماؤس ٹریپ جو ہے وہ ایک سمبل ہے کہ وہ اس کے کنسائس کو اس کے ضمیر کو کیچ کرنا چاہ رہا ہے جو کہ گلٹ کانشیس ہے اس کو پکڑنا چاہ رہا ہے وہ پکڑ بھی لیتا ہے کیونکہ کلارڈیس اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے یہ منظر دیکھ کے بلکل ایسے گھوست کا جو ایک سمبل ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گھوست کا سمبل جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے یا تو وہ ایویل ہوگا یا پھر وہ ایک ڈی کے کا سمبل ہوگا یعنی ایک مرے کے شخص کا سمبل ہے یا پھر ایک مردار کا سمبل ہے یا پھر ایک اچھائی کا یا نیکی کا سمبل ہے یہاں پر بھی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صاحب گھوست جو ہے وہ بیسیکلی ہیلمٹ کی سپریٹ یعنی اس کی روح ہے بھی کہ نہیں ہے تو وہ اس کو وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ مجھے مس لیڈ نہ کرے کیونکہ جو ہمارا مین کیریکٹر ہے وہ ذرا think کرتا ہے سوچتا ہے اور پھر perform کرتا ہے یعنی اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں تو وہ اس بات کو immediately نہیں لیتا ہے بلکہ وہ اس کو لیتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اچھا میں سوچوں گا اور پھر تیہ کروں گا مطلب یہاں پر یہاں پر شیکسپیر نے جملہ استعمال کیا ہے be dove a spirit of health or goblin اب یہ typical شیکسپیرین انگلیش ہے be dove a spirit of health or goblin demand by thy by thy intense wicked or charitable تو یہ وہ لفظ ہیں جو آپ دیکھیں نا شیکسپیرین جو ہے وہ نئے نئے لفظ بھی ڈالتے ہیں اپنی طرف سے تو وہ دھائی والا لفظ استعمال بھی کیونگا مجھے نہیں پتا کہ یہ آیا کہ charitable ہے یا intense wicked ہے کیا ہے یہ تو یوں یہ مختلف انہوں نے ghost کا یا mouse trap کا یا وہ جو سکل تھا yorik کا وہ symbol کی طور پر use کیا اب تھوڑا سا ہم دوستوں theme دیکھ لیتے ہیں hamlet کے اندر themes کون کون سے ہیں ایک تو وہی theme ہے جو بھی ہم نے جس کا ذکر کیا مطلب یہ کہ وہی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے بھی mortality والی تو mortality جو ہے وہ اس میں yorik skull جو ہے وہ ایک simple symbol نظر آتا ہے لیکن صرف yorik کا skull ہی نہیں ہے mortality آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے اس play کے اندر for example آپ کو ایک تو ghost خود ایک mortality کا symbol ہے کہ وہ ایک بھوت ہے اور وہ ایک مرے وی آدمی کی بھوت ہے دوسری طرف پھر hamlet کی اپنی contemplation آپ کو نظر آتی ہے کئی جگہ کہ وہ بہت depressed ہے اور کئی بار کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دینا چاہتا ہوں وہ even اپنی girlfriend کے سامنے بھی کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دینا چاہتا ہوں وہ اپنی ماں کے سامنے کہتا ہے کہ میں society کر دینا چاہتا ہوں تو یہ اور پھر اس کے بعد افیلیہ کی suicide خود بھی کہ افیلیہ مر جاتی ہے تو یہ افیلیہ کی suicide mortality کو reflect کر رہی ہے اس کی اپنی contemplation about suicide یہ mortality کو show کر رہی ہے اس کی اپنی جو tendency اچھا ہیملیٹ زیادہ تر black dress میں دکھایا ہے انہوں نے وہ mortality کو show کر رہی ہے کیونکہ black dress عام طور پر اچھا پھر اس کے بعد ہم وہ play دیکھتے ہیں تو اس play کے اندر جب آپ performance دیکھیں murder of گنزائگو اس کے اندر بھی آپ کو mortality نظر آتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو grave کا پورا سین ہے وہ grave بھی mortality کو reflect کر رہی ہے یا funeral کا جو کچھ ہو رہا ہے یا grave کے اندر سے جو skull نکل رہے ہیں جیسے کہ بھی ذکر کیا تھا اس کا تو play کے اندر آپ کو جگہ جگہ ایسے سینز نظر آتے ہیں جو mortality کو show کرتے ہیں تو وہ اصل میں religious اور secular دونوں طریقوں سے یہ indirectly or directly message دے رہے ہیں کہ موت اور زندگی برحق ہے اور وہ ساتھ ساتھ چلے گی in real life اس کے بعد جو دوسرا بڑا theme ہے وہ truth versus deception کا ہے truth versus deception کیا ہے deception کا مطلب آپ کو پتا ہے وہ deceive کا جو act ہوتا ہے یعنی کوئی بھی چیز جس کو آپ جھوٹ سے یا جھوٹ کو ہی سمجھ لیجے کہ جو false suit ہے یا جو untruth ہے یا جو جو tricks ہوتی ہیں یا illusions ہوتی ہیں یا hypocrisy ہوتی ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں نا deception تو deception اور truth آپ کو جگہ جگہ ملے گا اس play کے اندر کئی جگہ آپ کا چیز نظر آئے گی for example خود claudius کی جو kingdom ہے claudius کا جو طریقہ واردات تھا کہ اس طرح کس طرح اپنا اپنے بھائی کو مارا اور کس طرح سے حکومت میں آگیا تو وہ ایک deception ہی تھا یا بالکل ایسی اور بھی جگہوں کے اوپر for example ghost کی جو presence ہے وہاں پر بھی ہم کو دو چیزوں کے دمیانے بات پھسی بھی نظر آتی ہے کہ truth اور hamlet کی جو imagination ہے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان دو چیزوں کے درمیان ہی فسی بھی ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ ghost جو ہے یا پھر اس کی جو دو دوست ہیں جن کا میں ذکر کہتا ہے روزن کرنٹس اور گلڈن سٹرن یہ دونوں جو ہیں یہ کیا ہیں یہ بھی اصل میں truth اور deception کے درمیان کی بات ہے کہ یہ سامنے دوستیں پیچھے ان کے اس کے سپائی بنے ہوئے ہیں بلکل ایسی خود claudius کی جو سے میں نے کہا existence وہ تو ہی اس کے علاوہ جو company جو play کر رہی ہے وہ بھی ایک طرح سے deception والا ہی play کر رہی ہے یعنی اس کے اندر ایک artificial play کر رہی ہے جس کے اندر مارا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ تاکہ پکڑا جائے claudius کو تو اس طرح کے آپ کو کئی character ملیں گے خود سب سے بڑا character جو polonius کا تھا جو اس کا counselor تھا وہ دیکھئے اس کے اندر deception کتنی زیادہ تھی وہ کتنا زیادہ تھا کہ وہ political اتنا تھا کہ اپنے بچوں کے بھی خلاف اس طرح سوچتا تھا کہ اب اپنے بیٹے کی بھی شہرت خراب کر رہا ہے وہ فرانس تلائے گئے تو اس کے بعد میں باتیں مشہور کر رہا ہے کہ وہ دیکھو ذرا شراب پیتا ہے دیکھو اس کے بارے میں کیا reaction آتا ہے تو جگہ جگہ آپ کو یہ جو deceit یا deception یا یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں خود polonius کے death بھی جوتی ہے وہ اسی process میں ہوتی ہے تو یہ بڑا ایک major ہم کو theme نظر آتا ہے truth versus deception جگہ جگہ پلے میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے بلکل ایسی ایک اور جو ہے وہ thought versus action کبھی ہے thought versus action آپ کو تینوں چاروں major character میں نظر آئیں گے thought اور action کے درمیان balance تو ہم کو hamlet میں ملتا ہے کہ وہ سوچتا ہے اور پھر act کرتا ہے مگر دوسرے جو character ہیں for example lauretus جو ہے وہ ہمیں اتنا thinking کرتا اور نظر نہیں آتا ہے وہ تو اپنے باپ مرے باپ کا سنتا ہے جیسے سنتا ہے کہ polonius کو مار دیا ہے hamlet نے تو وہ آتا اور کہتا ہے میں hamlet کو ماروں گا یعنی وہ action میں نظر آتا ہے بلکل ایسے ہی ہمیں وہ جو جو نورویہ کا شہزادہ ہے fortune brass وہ بھی بپرا ہوا ہے مارنا چاہتا ہے جس نے اس کے باپ کو مارا تھا مگر hamlet جو ہے وہ thinking اور action ان کے دونوں کے درمیان ایک balance میں ہے تو thought اور action کا ایک balance ہمیں کئی characters میں نظر آتا ہے جو یہاں پر ایک major theme ہے اس کے علاوہ ایک اور major theme madness کا یعنی پاگلپن کا madness ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے دیکھیں اوفلس جو ہے وہ پاگل ہو جاتی ہے پھر برچاری خودکشی کر لیتی ہے بلکل ایسی hamlet خود بھی پاگل بننے کے acting کرتا ہے اور show کرتا ہے اچھا claudius کو بھی ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں پاگل کیونکہ اس کے اندر ایک طرح کا egomania ہے یعنی وہ اپنے آپ کو بہت ہی اشیار سمجھ رہا ہے اور بہت ہی بڑا آدمی سمجھ رہا ہے اور اپنے بھائی کو مار رہا ہے اس کی بیعوہ سے شادی کر لے رہا ہے تو وہ بھی سارا کے سارا ہمیں madness وہاں نظر آتی ہے تو madness بھی ایک major theme ہے اس play کا اس کے بعد revenge revenge ایک چہتہ بڑا theme ہے جو ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے پوری کہانی revenge سے بھری ہوئی ہے دینا چاہتا ہے تو یہ چیز آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے اس form میں کہنے کا مطلب یہ کہ کئی ایک اس طرح کے themes ہیں جو اگر آپ اس play کو پڑھیں گے تو ہمیں نظر آتے چلے جائیں گے مگر major themes یہی ہیں revenge ہے madness ہے اور thought versus action ہے یا truth versus deception ہے اس طرح کے major themes اور mortality ہے یہ major themes ہیں جو Shakespeare نے کور کی دوستو یہ تھا hamlet مجھے امیر ہے کہ آپ کو مزا آیا ہوگا اور آپ کا سوم میں آگیا ہوگا hamlet کے حوالے سے اور Shakespeare کے حوالے سے بھی ایک تھوڑی بہت بات کر لی ہم نے تو اب اجازت دیجئے میں پھر حاضر ہوں گا کسی نئی کتاب کے ساتھ آپ تخیال رکھیں مسجد نور الحرم مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ ماشاءاللہ ورڈ اسلامیک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کا ڈیسائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصہ دار بنیے ڈونیشنز کے لیے کال کریں 905-257-1342 یا wimkanada.com پہ لاؤگ ان ہوں